اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صرف حیلیس سے ہوتے ہیں تو آج میں ایک پھر نئے بلاگ کے ساتھ آزر ہوں نیندی آرہی تو میں نے سوچا کیونہ مارننگ بلاگ بنایا جائے تو چلتے ہیں بارٹ کھنیتے ہیں دیکھتے ہیں اور طبیعی کا مارننگ بیو دیکھتے ہیں کیسے تو واک کو بھی دکھائیں گے ہوت بھی دیکھیں گے نیندی نہیں آرہی توٹل بیڈ ریسٹ ہے تو اس لیے تماز پر کہنا ہوں خجر کی تو سوچا کیونہ ایک بلاگ بنایا جائے ساتھ میں تھوڑا واک بھی ہو جائے گی تو بلاگ بھی بن جائے گا تو چلتے ہیں بلاگ بھی تو چلتے ہیں روڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں نظارہ ابھی تقریباً ساری شعب بند ہے تو صبح کا ملکہ سب سو رہے ہیں دوست بھی سو رہے ہیں ہمیں جنیندی آرہی تھی تو میں نے سوچا کیونہ مارننگ بیو بنایا جائے دوپہی کا ہمیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارننگ جو ہے تو ماشاءاللہ ان کے روڈ بھی بہت ساف ہیں پیدل چلنے کا بھی مزت ہے ابھی موسم بھی ساف ہے تو جب یہ روشنی ہو جائے گی تو روڈ کی لائٹس بند ہو جائیں گی روڈ کی روڈ کی جو ساکتے ہیں جو ساکتے ہیں جو ساکتے ہیں ابھی میں جانسان روڑ پر ہوں ہاتھ ساتھ روڑ کے ساتھ جانسان روڑ جاتا ہے ساتھ میرے ساکتے ہیں چلتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں چلتے جاتے ہیں دوست سوچ رہے ہوں گے کہ دبائی میں گرمی شروع ہوگی ہے بہت زیادہ گرمی ہوگی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی میئی کا مہینہ چال رہا ہے تو گرمی کوئی نہیں ہے پھل حال تو ابھی نارمل ہے بالکل جون میں ادھر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو وہ دس میں مہینہ تک رہتی ہے تو ابھی تو ابھی تک پھل حال نہیں شروع ہوئی تو آگے دیکھتے ہیں آج میئی کی پندرہ ہو چکی ہے تو آگے دیکھیں گے اگلے مہینے میں کیا ہوتا ہے یہ گہر مصنوعی جو ان سے بارشیں بھی کرواتے ہیں تو اس کا بھی فرق پار جاتا ہے موسم میں تو ساتھ میں سمندر ہے تھوڑے ہی پاتی ہے تو تقریباً آدھے گھنٹے میں تو وہاں بھی تقریباً جونسا ہے سمندر کی بھی ہوایں چلتی رہتی ہیں جس کے وجہ سے بہت سکون ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہر روم میں ایسی لگا ہوا ہے اگر آپ کوٹا میں جائیں تو ایسی لگا ہوا ہے روم میں بھی ایسی لگا ہوگا ہر جگہ ایسی ہے لیکن آپ کو پانی گرم ملے گا پانی ہاتھ مدونے کے لئے گرم اور سبا کا تو موسم ابھی تقریباً ڈھنڈ لگ رہی ہے رات کو تقریباً ابھی موسم ٹھیک ہو گیا دوستو دن کے ٹائم نظر آ رہا ہے وہ بلڈنگ کے ساتھ جونسا ہے دوبئی فریم ہے تو آگے جا کر دکھاتا ہوں کچھ فاصلے پر برج حلیفہ بھی ہے تقریباً ڈیٹھ گھنٹے گا کچھ فاصلہ نہیں ہے پاکستان میں تو فیلال بہت زیادہ گرمی پار رہی ہے ادھر ابھی جون میں ہوگی گرمی وہ بھی کوئی پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی میں تو پہلی دفعہ ہوں دیکھنے کہ ہم تو روم میں ہوتے ہیں ادھر تقریباً دو بجے گرمی شروع ہو جاتی ہے بارہ بجے سے دو بہتاک تین بہتاک اس کے بعد پھر موسم نارمل ہو جاتا ہے جیسے پاکستان میں فیلال ادھر تو بہت سکون ہے انجوائے کر رہے ہیں ابھی دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے ابھی تو نئے آیا ہے ساروں تفریق آ رہے ہیں شگل ملہ لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے ایسے ایک روم میں ہم بارہ لوگ رہ رہے ہیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اسی لگا ہوتا ہے فل پتہ نہیں لگتا بارہ لوگ اس لئے رہتے ہیں کیونکہ اس کا رینٹ بہت زیادہ ہے تقریباً تین ہزار رینٹ ہے تو وہ پاکستان ڈیڑھ لاک رو پہ بنت ہے تو ڈیڑھ لاک کون دے گا تو اس لئے وہ بارہ لوگ رہتے ہیں اپنا اپنا بیٹ ہوتا ہے ٹریپل بیٹ لگے ہوتے ہیں تو گزارہ بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ محسوس نہیں ہوتا کہ تانگو ہو رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے محول ٹھنڈا ہے سکون ہے فلال تو شکر علمداللہ کچھ کرنے آئے کریں گے اس چیزوں کو تو نہیں دیکھنا تو امید ہے دوستو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا صبح گا تو یار فلال مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے لائک کرو سبکرائب کرو شیئر کرو جو آپ کا دل کرے ان چار چیزوں میں ایک کام کر دو یار تو اس کے ساتھ اللہ حافظ